بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ٹاک آف دی ٹاؤن کل رات دو مقدمات دو معاملات دو ایشوز تھے وہ بڑے ٹاک آف دی ٹاؤن تھے ایک تھا جسٹس بابر ستار صاحب کا خط جو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا اور وہ تھا آہ اداروں کی مداخلت عدلیہ میں مداخلت سے متعلق اور انہوں نے یہ اپنے خط میں انکشاف یہ یہ میرا خیال ہے خط انہوں نے چھ مئی کو غالباً لکھا ہوا ہے کہ جس میں انہوں نے جس کے مندرجات اب پتہ نہیں کہاں سے آئے سوشل میڈیا پر آئے کہ کہاں سے آئے لیکن برحال حکومت نے اس کے اوپر بڑا سیریس اپنا کنسرن شو کیا ہے اٹانی جنرل صاحب نے اس کے اوپر اپنے موقف پیش کیا ہے کہ جی کہ یہ سٹیٹ جو آرگنز ہیں یہ ریاستی ادارے میک میں جب اگزیکٹیب بات چیت کرتی ہے تو اپنے پرنسپل افیسر کے ذریعے کرتی ہے میں نے وہ بات کہی تھی جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹاپ براس جو ہے یا جو پاکستان کے حساس اداروں کے ایک اہم شخصیت نے کہا تھا کہ یہ جو آڈیو کیسز ہیں ان سے ذرا دور اپنے آپ کو خود سے خود کو اپنے آپ کو ان سے دور رکھو تو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کام کی جانب سے پیچھے ہٹ جانے کے پیغامات محصول ہوئے تھے کہ آڈیو لیکس کی سماعت کے حوالے سے اور وہ آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی اے نے اور آئی بی نے اور ایف آئی اے نے اور بھی شاید کوئی ایک ادارہ تھا جس نے جج صاحب کو کہا تھا بابر ستار صاحب کو کہ چونکہ آپ نے حساس اداروں کی مداخلت کے متعلق چھے جو ججز نے خط لکا تھا آپ ان میں سے ایک ہیں تو لہٰذا کسی اور عدالت میں منتقل کر دیں ایک طرح سے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ بزاتے خود اس میں پارٹی ہیں کیونکہ ججز نے پاکستان کی ایگزیکٹیو کے ایک شعبے کو یہ حساس ادارے یعنی یہ ایگزیکٹیو کا ایک پارٹ ہے تو ان کو ان کے اوپر آپ نے حرف سوال اٹھایا ہے آپ ایک طرح سے پارٹی ہے جج صاحب اس کو انہوں نے جو ہے اس کے اوپر جرمانہ کیا ان کو میرا چار لاکھ ایچ یا پانچ لاکھ ایچ آئی بی اور پی ٹی اے اور ایف اے وغیرہ کو تو انہوں نے کہا نہیں کیس میں ہی سنوں گا تو اسی معاملے کے اوپر انہوں نے جو تھا یعنی وہ لکھا کہ جو ان کے خلاف جو تشہیر ان کے خلاف پرسنل ان کی انفرمیشن جو لیک ہو رہی تھی اسی میں انہوں نے کہیں جو چیف جسٹس آف اسلامباد ہائی کورٹ تھے ان کو یہ خط لکھا تھا کہ جی کہ مجھے یہ والی بات کہی گئی تھی ایک بڑے افسر کی طرف سے حساس داروں کی طرف سے یا اسکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے عالی حکام کی جانب سے اب وہ عالی حکام کون سے ہیں بڑی ویگ سی بات ہے ججزہ بڑے دلیر ہیں اور ججز کو اتنا ہی دلیر ہونا چاہیے میرا تو یہ خیال ہے کہ میں پہلے دن سے یہ اس موقف کے اوپر قائم ہوں کہ جو خط لکھنے کے بجائے توہین عدالت کا نوٹس دینا چاہیے تو یہ نوٹس دینا چاہیے تھا ان کو تو معاملہ جو تھا وہ بیسیکلی انتیس انتیس اپریل دوہزار تئیس اس کو اس تاریخ کو آپ کو پتا ہے نا کہ ان دنوں وہ زمنی انتخابات ہو رہے تھے تو ایک آڈیو لیگ جو ہے وہ مندر عام پر آتی ہے سابق چیف جسٹس ساکب نصار صاحب کے صاحب زادے نجم ساکب کی کہ پنجاب اسملی کے ہلکہ ایک سو سینتیس سے ابو ذر چدر ایک صاحب تھے ان کی انہوں نے سفارش کی ہوئی تھی نجم ساکب صاحب نے اور پھر دوسرے بندے سے وہ بات کر رہے ہیں وہ مبارک بات وصول کر کے کہ ان کو ٹکٹ مل گئی پاکستان تحری کے انصاف سے اور ان کو یہ کروڑ کے ڈیڑھ کروڑ کے اس سے میں کم نہیں لوں گا یہ وہ کسی دوسرے بندے سے جو ان کے درمیان رابطہ کار تھا جس نے ابو ذر کی غالباً چدر صاحب ابو ذر چدر صاحب کی نجم ساکب صاحب کے ساتھ بات چیت کرائی ہو اور پھر وہ جو گفتگو تھی آڈیو جو لیک ہوئی تھی اس میں نجم ساکب صاحب کرے کے بابا نے بڑی منت کی ہے بڑی منت کی ہے ان کو آگے کہ جب پھر ڈال لینا بس اس طرح کی وہ انہوں نے گفتگو کی تھی تو اس کے اوپر یہ معاملہ قومی اسمبلی میں گیا اس آڈیو کے اوپر قومی اسمبلی میں انہوں نے مطلب قرارداد پیش ہوئی اور اس قرارداد کی بنیاد کے اوپر یہ کہا گیا تھا کہ جی کہ فرانزک کروایا جائے اور کہ آڈیو ٹھیک ہے کہ نہیں اور اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے تو جو راجہ پرویزر اشرف تھے اس وقت کے سپیکر انہوں نے اسلم بھتانی صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی اس معاملے کی انکوائری کرنے کے لیے جس میں شاہدہ اختر صاحبہ محمد ابو بکر چودری برجیس طاہر شیخ روحیل صغر سید حسین تارک ناز بلوچ خالد 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 مقسی خالد حسین مقسی وجیہ کمر اور ڈاکٹر محمد افضل ڈھانڈلا یہ ان پر مشتمل یہ کمیٹی بنائی تھی ابھی اس کمیٹی کی میرے خیال ایک آدھ ہی میٹنگ ہوئی تھی کہ سابق چیف جسس پاکستان کے سپوٹ محترم جناب نجم ساکب صاحب نے ایک درخواست تیس مئی کو اسلام بعد ہائی کوٹ میں دائر کر دی اور انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ کمیٹی غلط بنی ہے اس کو کام کرنے سے رکھا جائے سر وہ ظاہر ہے پھر کمیٹی کی تھے رنی سی اب ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا جو پارلیمانی کاروائی ہوتی ہے وہاں پر کیا عدالتیں مداخلت کر سکتی ہیں یہ یا مداخلت بنتی ہے دنیا بر میں یہ ہوتا ہے یہ جورسپورن کا ایک question ہے اور پارلیمانی جو طرز سیاست ہے یہ طرز حکومت ہے اس کا بھی یہ ایک برحال ایک question ہے لیکن برحال یہ کام آ گیا بابر ستار صاحب کی عدالت میں پھر بھشرا بھی بھی کی ایک غالباً آٹھ دسمبر دوزار بائیس کو بلکہ یقیناً ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ ظلفی بخاری صاحب سے عمران حان صاحب کی گھڑیوں کو فروخت کرنے کی بات کر رہی ہیں کڑیاں تو پھر تو انہوں پتہ آنا کہ پاہ ان کڑیاں در شکین سستیاں لے آکے بلکہ پہلے ویج کے پھر اتھے جو برائے نام بانا یہ ان کا طریقہ واردہ تھا عمران حان صاحب کا یہ آڈیو بھی لیک ہوئی اس کو بھی بھشرا بی بی نے چیلنج کر دیا میری اطلاع کے مطابق وہ چیلنج ہو گیا تو اب یہ کیس چر رہا تھا اب اس کیس میں اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جو question ہے وہ بڑا جاندار تھا اب عدالتی جو اختیار کیا ہے پارلیمانی کاروائی کے اندر مداخلت کرنے کا پارلیمان کو کسی کام سے روکنے کا یہ ایک علیتہ سے بیس ہے لیکن یہ بات جو جج صاحب نے question اٹھائے تھے کہ یہ آرے ویڈیوز پرائیبیسی ہیں کس طرح لیک ہو رہی ہیں کہ کیوں ہو رہی ہیں تو کس قانون کے تحت یہ والے کام ہو رہے ہیں یہ بات بڑی حصولی ہے اور یہ بات جو ہے یہ دنیا بھر نے یہ والے معاملات تہہ کر لی ہوئے ہیں ریاستیں جو قومی ریاستیں ہیں دنیا بھر میں یہ ریاست کی طرح ہی چلیں گی تو چل پائیں گی اگر یہ منمرضی سے چلنی ہے ڈنڈے کے زور پر چلنی ہے اپنے کسی بھی ایک قومی سلامتی کے نام کے اوپر چلنی ہے حب الوطنی کے نام کے اوپر چلنی ہے سر اگر یہ آئین کے مطابق نہیں چلنی جو کسی قوم نے آئین مرتب کیا ہوتا ہے تو پھر یہی کچھ ہوتا جو کچھ ہو رہا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں basically جو ٹارنی جنرل صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار کہ وہ جو procedural ہے کہ آپ کی کیا capacity ہے کس طرح آپ recording کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے جلد صاحب نے جو بھی کاروائی کرنی تھی وہ ان کیمرہ یہ حساس اداروں کی درخواست تھی کہ ان کیمرہ کاروائی کر لے دنیا بھر میں جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں اور دیکھیں جو establishment ہوتی ہیں وہ کام کرتی ہیں لیکن دنیا بھر میں جو دنیا کی جہاں پر جمہوریتیں راسخ ہو چکی ہیں دستور کی بالا دستی قائم ہو چکی ہے وہاں پر نگرانی کمیٹیاں ہوتی ہیں پارلیمانی اور وہ ایک طرح سے oversight کر رہی ہوتی ہیں نگرانی کر رہی ہوتی ہیں حساس اداروں کی کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہر ملک نے اپنے اصول اور قانون بنائے ہوئے ہیں کوئی عدالت سے اجازت لیتا ہے عدالت کے نوٹس میں آئی لاتے ہیں کہ یہ حساس ایجنسی یہ فیل کرتی ہے کہ مسٹر عمران شفقت جو ہے یہ صحافت کے نام کے اوپر پاکستان کا کوئی صدا کر رہا ہے یہ انڈیا کے ہاتھ میں یا وہ کیا ہے سی آئی اے یا راشا کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے ہمیں شک پڑا ہے تو ہم ظاہر ہے کہ ہم اس سے تو اجازت لے کے نہیں ہی ملی بات کریں گے تو ہم وہ پھر وہ پیرامیٹرز ہوتے ہیں کہ ہم اس کی یہ چیزیں نہیں سنیں گے یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے وہ جو بنائے ہوتے ہیں پیرامیٹرز آپ ہمیں اجازت دے یہ کسی سٹیٹ کسی عدالت یا کسی پارلیمانی کمیٹی کہیں نہ کہیں یہ چیزیں یعنی کہ جو حساس ادارے ہیں ان کو من مرضی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے تو پاکستان میں یہ چیزیں تیہ ہونا باقی ہیں یہ ابھی تک ہم چونکہ ہم نے چار مارشاللہ لمبے لمبے گزارے ہیں زیاءاللہ صاحب کا پرید مشرف صاحب کا ایوب خان صاحب کا یہ بہت لمبے مارشاللہ ہم نے گزارے ہیں جہاں پر فرد واحد کی حکومت ہوتی تھی اور بادشاہ نہ کہ بادشاہ جس طرح ایکٹ کرتے ہیں اس طرح سے کوئی حصول کوئی قانون کوئی ضابطہ نہیں بس ایک فرد واحد کی خواہش کے اوپر ملک چلتا تھا ادارے چلتے تھے اس کے نتائج آپ کے سامنے ہے تو ہم اس پروسس سے گزر رہے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو کسی نہ کسی ڈھب کے اندر کسی نہ کسی قانونی سانچے میں ڈھالنی ہیں والی چیزیں یہ وقت لگے گا یہ چیزیں آہستہ آہستہ چلیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی لیکن اس کے لیے پارلیمان کو تھوڑی سی احمد کرنی پڑے گی ہمارے سیاستدانوں کے اوپر نہیں پڑے گی ہماری عدلیہ کر لے کہ پارلیمان کو کہے گے جی اس میں کوئی قانون سازی کر لے لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ کے اوپر درست ہے کہ یہاں پر ایک تو کہ یہاں پر تو چلے وہ پٹیشنر آگے لیکن یہاں پر جب معاملہ ہوتا ہے ساکر بن سار صاحب کی آڈیو کا تو اتر منلہ صاحب تو ہینے دالت لگا دیتے ہیں اپنے ہی ایک سابق ادلیہ کے ایک رکن کے اوپر رانہ شمیم کے اوپر صافیوں کے اوپر فرد جرم آئیت کرنے کی بھی ان کی خواہش ہوتی ہے لیکن موخر ہو جاتی ہے یہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہوئے ہیں یہ پسند اور نا پسند یہ سیلیکٹیو کیوں ہوتی ہیں چیزیں یہ ایک بڑا پرابلم ہے یہ بابر ستار صاحب کا کوئی ایشو نہیں ہے اس میں بابر ستار صاحب نے یسوع موٹو نہیں لیا اس میں جو مارجن لیا جو سپیس لی جو فائدہ اٹھایا وہ بشرا بی بی نے اور ساکب نجم صاحب نے اٹھایا یہاں پر آڈیوز جو ہیں وہ لیک ہوئی مریم کی ہوئی لیکن خیر انہوں نے اور وہ ان کی کئی دفع ہوئی مطلب کئی دفع ہوئی ان کی بھی آڈیوز لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کے لیے ہی یہ سارا کچھ اصول ضوابط ہونے چاہیے کہ اب چھے ججوں کے خط کے اوپر جس طرح سے ری ایکٹ وہاں پہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا سو کہہ دیا تو رانا شمیم بھی تو ججی تھا یار ایک چیف کوٹ چیف کوٹ کا جج ہیڈ گلگلت بلتستان کا جس کے سامنے وہ اوٹ اوٹ انڈر اوٹ بیان دے رہا کہ جی کہ وہ جو تھے نا اپنے ساکب نصار صاحب انہوں نے جسٹس آمر فاروق کو فون کر کے کہا تھا کہ یہ میاں صاحب اور ان کی بیٹی کی سزا زمانت نہیں ہوئی چاہیی تھی وہاں پر اتر منلہ صاحب کو لگا اسلامباد ہائی کوٹ کے چیف جج کے طور کے اوپر کہ یہ عدلیہ کو بدنام کیا جا رہا مرضی ہے تو یہ جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر حکومت نے اوور ریاکٹ کیا ہے یہ بات پرانی تھی اور اس کے اوپر مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ اتنا ریاکشن دینے کی ضرورت کیا تھی وہ بابر ستار صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو خود اس کو لفٹ نہیں کرائی اس طرح کی اور میں یہ بار بار یہ والی بات کہتا ہوں کہ لفٹ کروانی چاہیے توہین عدالت کی کاروائی کرنی چاہیے لیکن اگر ہماری ریاستیں بقول جو اٹانی جنرل ہے کہ جی کہ وہ اسی طرح ہی اوپریٹ کرتی ہیں جو اپنے اپنے کنسرن ہوتے ہیں وہ پرنسپل آفیسر کے ذریعے جو ہے وہ اس کے رابطہ کاری کی جاتی ہے کہ سر کہ اس طرح نہ کریں اس طرح نہ کریں اگر تو یہ بات درست ہے اور یہ کسی انکوائری میں سامنے آئے گی کہ بابر ستار صاحب نے ری اوور ری ایکٹ کیا ہے یا گورنمنٹ گبر آ کے اوور ری ایکٹ کر رہی ہے گورنمنٹ نے یہ درخواست جو ہے یا حساس اداروں نے وہ ٹارنی جنرل کے ذریعے کی کہ سر کے یہ جو ہماری جو صلاحیت کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح ریکارڈنگ کرتے ہیں کس کے اسے پوچھ کے کرتے ہیں یہ ان کیمرہ کر لیں یا تو یہ بات پہلی دفع ہوئی ہو یا پھر بابر ستار صاحب نے اس کو پتانے کس طرح سے ریڈ کیا ہے تو برحال یہ چیزیں جب کوئی انکوائریش انکوائری ہوگی تب پتا چلے گا لیکن سر پاکستان کی پارلیمان کو پاکستان کے سیاستدانوں کو تھوڑا سا جگرہ دکھا لینا چاہیے یہ حمد کر لینی چاہیے دوسرا ایشو جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا تھا وہ ڈان لیکس نا پنامہ لیکس کے بعد کوئی نئی لیکس آگئی ہے کہ جی کہ عالمی سطح کے اوپر دبائی میں بڑی جائدہ دیں لوگوں نے چار سو ارب ڈالرز کی جائدہ دیں دنیا بھر کے سیاستدانوں نے کر دیا جس میں پاکستانیوں کی گیرہ ارب ڈالر کی جائدہ دیں شامل ہیں اس میں بڑے بڑوں کے نام ہیں اس میں حسین نواز صاحب کا نام ہے اس میں آصفی زدداری صاحب کے تینوں بچوں کا نام ہے اس میں موسیٰ نکوی صاحب کی اہلیہ کا نام ہے اس میں ریٹائر سرکاری افسروں ایک پلیس چیف ایک سفارتکار اور اس طرح کے نام ہیں فیصل بڑا صاحب کا نام ہے بوشر بی بی کی جو وہ فرنٹ لیڈی ہوتی تھی گوگی کیا تھا گوگی گجر نہیں پتہ نہیں کیا نام تھا فرا گوگی فرا گوگی کی ہیں تو لیکن جیو نے یہ خبر بریک کرتے ہوئے یہ ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ تھا صحافیوں کا جس پر عمر چیمہ صاحب اور فخص فردرانی صاحب ہیں غالباً انہوں نے کام کیا ہوئے ہیں فردرانی صاحب ہی ہیں کہ وہ یور ہیں جنہوں نے یہ والا کام کیا ہوئے ہیں تو یہ جیو نے خود ہی اس کی ساتھ میں وضاحت دی ہے کہ جیو نیوز اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہے کہ پاکستان سے باہر کسی فرد کی فرد کا کسی جائدہ کا مالک ہونا از خود کوئی غیر قانونی سرگرمی نہیں ہے بلاول پٹو زرداری صاحب کے ترجمان نے سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے کہ یار یہ تو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر پڑھی ہوئی ہیں ہم نے اپنے گوشواروں میں یہ جائدادیں جو ہیں وہ ڈسکلوز کی ہوئی ہیں جس طرح بابر ستار صاحب نے جج بننے سے پہلے اپنی ساری انفرمیشن کے ان کی امریکہ میں بھی جائداد ہے ان کے پاس پی آر پی یعنی کہ پرمانمنٹ وہ گرین کارڈ جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہے تو وہ اناؤنسٹ تو اناؤنسٹ جائداد ظاہر ہے کہ اس کا پھر وہ دیا بھی ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں منی ٹریک جو بھی ہوتا ہے وہ دیا ہوتا ہے گوشواروں میں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے دی ایڈی دی کوئی ٹینشنل نہیں ہے دی لوگ نہیں ہے کہ یہ لٹکے کھا گئے یہ ہو گئے وہ ہو گئے برحال یہ بات ایک اصولی طور کے اوپر بڑی جو کہتے ہیں کہ جو ہانٹ کرتی ہے کہ یار یہ جڑا ہے کوئی چار پر ٹگے جتا کل اندینے وہ بار دوڑ دا ہے وہ پاکستان میں سیاست دانوں سرکاری افسروں جاجوں بیوروکریٹوں سر کبھی یہ پاکستان کی پارلیمان تھوڑی سی مت کرے نا کہ ذرا انکوائری کروائے دو انکوائرییاں کروائے کہ ایک کے بیرون ملک جو بچے پڑتے ہیں غیر ملکی یونیورسٹریوں میں امریکہ کرنڈا آسٹریلیا لندن تیہ درودر وہ کن کی اولادیں ہیں ایک دفعہ پہلے انکوائری ہوئی تھی پہلے لیکن کسی کا حوصلہ نہیں پڑا وہ اس کو پبلش کریں اس میں بھی جو بیوروکریٹس ہیں یا جو تنخواہ دار لوگ ہیں ان کے بچے سب سے زیادہ تھے اب ان کی انکم اور ان کی فیصے ہیں میجن ہی کرتی پھار لو یہ مت کریں نا میں پارلیمان ہی مت کریں یہ والے کام کرنے پڑیں گے ورنہ ملک نہیں چلنا سار ریاست اسی طرح چلے گی جس طرح ریاست کو چلانے کا طریقہ ہے دوسرا کام یہ کر لیں کہ ڈوال نیشنلٹی کس کس کے پاس ہے یہ انکوائری کر لیں ہو جائے گی انکوائری کوئی وہ ڈگال نہیں سر پاکستان کے بیوروکریٹس یہ اور سرکاری ملازمین جو ہیں یہی آپ کو زیادہ ملے گی تو ذرا پاکستان کی پارلیمان حوصلہ کر لے ورنہ سر کوئی بچڑا ہوش باقی مرضی جنال فیل وقت اتنا ہے بہت بہت شکریہ موسیقی